موسیقی میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس انورٹر کا جو ڈسپلی ہے وہ سب سے زیادہ یونیک ہے اور سب سے زیادہ فیچرز اون سکرین دکھانے والا ڈسپلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈسپلی فلی ٹچ سکرین ہے آپ اس انورٹر کے اوپر ہنڈرڈ پرسنٹ ریورس نیٹ میٹرنگ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس انورٹر پر ڈس ہزار وارٹ تک سولر پینل لگا سکتے ہیں یہ بات میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی یونیک ہونے والی ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو زیونک ایم ایٹ پوائنٹ فائف کلو وارٹ انورٹر کے بارے میں بتاؤں گا آج کس ویڈیو میں ہم اس انورٹر کی ان بوکسنگ کریں گے اور ساتھ میں اس انورٹر کی سپیسیفکیشن اور اس کے لیٹس فیچرز کے بارے میں بھی جانیں گے اور آج کس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس انورٹر میں کونسی ایسی خاص بات ہے جو دوسرے انورٹر میں نہیں ہے اور اس انورٹر کا ڈسپلی کیسے دوسرے انورٹر کے ڈسپلی سے مختلف ہے اس انورٹر کی اس وقت کی لیٹس پرائس کیا ہے اور اس انورٹر کی برنٹی کتنی ہے آج کس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کے بارے میں جانیں گے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی میرے نام ہے علیون خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ان ون جے کے چینل پر نئے ہے تو چینل کا سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف چلیے دوستو اس انویٹر کی انبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں ارے بابرے اس انویٹر کا جو بوکس ہے وہ کافی بڑا ہے بوکس کے سائز کو دوستو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس بوکس میں جو انویٹر ہے وہ کافی بڑا ہے چلیے بوکس کو اوپن کرتے ہیں بوکس کو اوپن کرتے ہی دوستو ہمیں اس انویٹر کے بوکس سے ایک عدد یوزر مینول دیکھنے کو ملتا ہے میں آپ سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ دوستو یوزر مینول کو اچھی طرح سے ریڈ کر لیا کریں اس سے آپ کو اس انویٹر کو انسٹال کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور اس انویٹر کی سیٹنگ کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہمیں اس انویٹر کے بوکس سے کچھ کمیونکیشن کیبلز دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں اس انویٹر کے بوکس سے ایک عدد ورنٹی کار دیکھنے کو ملتا ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اس انویٹر کی پانچ سال کی ورنٹی ہے اس کے علاوہ دوستو اس انورٹر کے بوکس سے ہمیں کچھ کیبل گلینٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایم سی فور کنیکٹرز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں چلیے دوستو اس انورٹر کو بوکس سے باہر نکال لیتے ہیں بوکس کو ریموف کرتے ہی یہاں پر دوستو ہمارا آ گیا ہے انورٹر انورٹر کی ڈیزائن کی بات کی جائے تو وائٹ اور بلیک کلر کے کمبینیشن کے ساتھ اس انورٹر کا جو ڈیزائن لگ رہا ہے نا وہ کیا ہی بات ہے بٹ اس انورٹر کا جو سائز ہے وہ کافی ہیوج ہے اس انورٹر کا جو سائز ہے یہاں پر میں آپ کو ڈسپلے کر دوں گا اس انورٹر کے اوپر والی سائیڈ پر آپ کو زیونک کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد دوستو نیچے والی سائیڈ پر آپ کو ایم سریز کا لوگو دیکھنے کو مل جائے گا اس سے تھوڑا سا نیچے آئے تو یہاں پر آتا ہے اس انورٹر کا ڈسپلے جو کہ کافی یونیک ہے اس کے بارے میں میں آگے چل کر بات کرتا ہوں اور اس انورٹر کی ڈسپلے کے ساتھ ہی آپ کو اون اوف بٹن بھی دیکھنے کو مل جائے گا جس کی مطلب سے آپ اس انورٹر کو اون یا اوف کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو نیچے والی سائیڈ پر آپ کو اس انورٹر کی کنیکشن پورٹس دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر آپ کو اس انورٹر کے ائر فلٹر دیکھنے کو مل جائیں گے چلیے دوستو اس انورٹر کی ڈسپلے کو بھی ٹیسٹ کر لیا جائے اس انورٹر کی ڈسپلے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں انورٹر کو وابڈا پر اون کر لیتے ہیں وابڈا پر انورٹر کو اون کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس انورٹر کی کنیکشن بوکس کو اوپن کر لیں گے اور وابڈا کو ان کریں گے میں یہ کام ذرا جلدی جلدی سے کر لیتا ہوں اور پھر ملتا ہوں جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا انورٹر اون ہو چکا ہے اور بھائی صاحب جو ڈسپلی لگ رہا ہے نا میں کیا بتاؤں کمال ہے وابڈا، گھر کا لوڈ، سولر پینل کی پروڈکشن اور بیٹری کا سٹیٹس یہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر ڈسپلی میں آپ کو ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے بلکہ اتنا کافی نہیں تھا یہاں پر آپ کو ان تمام چیزوں کے والٹیج پلس امپیر پلس وات یہ تمام کی تمام چیزیں بھی آپ کو اس انورٹر کے ڈسپلی میں ایک ساتھ دیکھنے کو مل جائیں گی تو یہاں پر آپ کو سٹیٹس لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ سٹیٹس آپ کو یہ بتائے گا کہ جب بھی آپ کا انورٹر یعنی کہ آپ کے گھر کا لوڈ اگر وابڈا پر چل رہا ہوگا تو یہ بتائے گا کہ اس ٹائم وابڈا پر چل رہا ہے اگر آپ کے گھر کا لوڈ سولر پینل پر چل رہا ہوگا تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس وقت آپ کا لوڈ سولر پینل پر چل رہا ہے اور اگر آپ کا لوڈ بیٹریز پر چل رہا ہوگا تو یہ بھی آپ کو الگ سے بتا دے گا کہ اس وقت آپ کا گھر کا لوڈ بیٹریز پر چل رہا ہے اس کے بعد دوستو ڈسپلی میں آپ کو نیچے والی سائٹ پر سیٹنگ کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ اس انورٹر کی سیٹنگ کو اپنی مرضی سے لاک بھی لگا سکتے ہیں کہ تاکہ کوئی دوسرا بندہ اس انورٹر کی سیٹنگ کو نہ چھیڑے سیٹنگ کے ساتھ دوستو آپ کو اس انورٹر کی ہسٹری کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ ہسٹری پر کلک کرتے ہیں تو دوستو اس انورٹر نے جتنی جنریشن کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس انورٹر نے ایک دن میں کتنی پروڈکشن کی ایک ویک میں کتنی پروڈکشن کی اور ایک سال میں کتنی پروڈکشن کی اس کے بعد نیچے ایونٹ میں آتے ہیں تو یہاں پر جو جو اس انورٹر کے اندر فالٹ آیا ہوگا اور کس کس دیٹ کو آیا ہوگا یہ بھی آپ کو ایونٹ کے اندر شو کر دے گا اس کے بعد نیچے والی سائٹ پر ہمیں ہیلپ کا اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ ہیلپ کے اپشن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر فالٹ اور وارننگ کا سائن دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم فالٹ پر کلک کرتے ہیں تو اس انورٹر کے اندر جو جو فالٹ آئے گا وہ فالٹ کس چیز کا ہے یہ تمام کا تمام آپ کو اس انورٹر کے فالٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا اور جو اگر وارننگ کا کوئی سائن آئے گا تو آپ وارننگ والے اپشن میں جا کر اس کی وارننگ میں چیک کر سکتے ہیں کہ یہ انورٹر کس چیز کی وارننگ دے رہا ہے اور یہ بھی وہ پوائنٹ ہے جو اس انورٹر کی ڈسپلی کو دوسرے انورٹر سے مختلف بنا دیتی ہے جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اگر انورٹر کے اندر کوئی بھی فالٹ یا کوئی بھی وارننگ سائن آتا تھا تو ہمیں سب سے پہلے انورٹر کا یوزر مینویل ڈھونڈنا پڑتا تھا اور اس میں دیکھنا پڑتا تھا کہ وہ کس چیز کا فالٹ ہے جبکہ اس انورٹر میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ اس انورٹر کے ہیلپ والے اپشن پر کلک کر کے یہ جان سکتے ہیں کہ وارننگ سائن کس چیز کا آ رہا ہے یا اس انورٹر کے اندر فالٹ کس وجہ سے آ رہا ہے اور لاسٹ میں آپ کو اس انورٹر کے اباؤٹ کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ اس انورٹر کے اباؤٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں مجھے اپنے خبری سے پتا چلا ہے کہ آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں مگر ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ابھی بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تیسرا نمبر پر ہم بات کرتے ہیں اس انورٹر کے لیٹرز فیچرز کے بارے میں یہ انورٹر ہنڈرڈ پرسنٹ ریوارس نیٹ میٹرنگ کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ اس انورٹر کی جتنی کپیسٹی ہے آپ اتنے کلو وارٹ ہی یا اتنے وارٹ ہی آپ اس انورٹر کے اوپر نیٹ میٹرنگ کروا سکتے ہیں اور اس انورٹر کی جو سولر کپیسٹی ہے وہ دس ہزار وارٹ ہے جی ہاں دوستو اس ایٹ پائنٹ فائف کلو وارٹ انورٹر کی جو سولر کپیسٹی ہے وہ دس ہزار وارٹ ہے یعنی کہ اس انورٹر کے اندر پانچ پانچ ہزار کے دو ایمپی پیٹی سولر چارج کنٹرولر موجود ہیں یعنی کہ آپ اس انورٹر کے اوپر دو الگ الگ وارٹ کے سولر پینل بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک ہی وارٹ کی کپیسٹی کے دس ہزار وارٹ بھی سودر پینل اس انورٹر پر لگا سکتے ہیں اور ایک سوال جو اکثر مجھ سے کمیٹس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ انورٹر ریال ٹائم شیرنگ کرتا ہے تو جی ہاں دوستو یہ انورٹر ریال ٹائم شیرنگ بھی کرتا ہے اور یہ انورٹر ہنڈرٹ پرسنٹ پیور سائن ویو انورٹر ہے یعنی کہ اس انورٹر کی وجہ سے آپ کے گھر کی کوئی بھی الیکٹرونک شیز خراب نہیں ہوگی آپ اس انورٹر کو ویڈاوٹ بیٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویڈ بیٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ انورٹر ہر بیٹری کے ساتھ کمپیٹیبل ہے چاہے وہ لیتھیامائن بیٹری ہو چاہے وہ ٹیوبلر بیٹری ہو یا چاہے وہ ڈرائی بیٹری ہو آپ اس انورٹر کے ساتھ ہر قسم کی بیٹری لگا سکتے ہیں اور آپ اس انولٹر کو نو یونٹس تک پیرلل کر سکتے ہیں اور نو یونٹس تک پیرلل کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اسے سنگل فیز بھی استعمال کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو اسے تھری فیز بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس انولٹر کا جو پاور فیکٹر ہے وہ ون ہے پاور فیکٹر ون ہونے کی وجہ سے یہ انولٹر آپ کو اپنی آوٹپٹ ہنڈرڈ پرسنٹ مکمل دے گا چوتھے نبر پر اس انولٹر کی سپیسفکیشن کی بات کی جائے تو اس انولٹر کا جو موڈل ہے وہ فائف جی پریمیم پچاسی سو اٹھالیس اس انولٹر کا موڈل ہے ریٹیٹ پاور کی بات کی جائے تو پچاسی سو وی اے پچاسی سو وارٹ اس انولٹر کی ریٹیٹ پاور ہے یعنی کہ آپ اس انولٹر پر پچاسی سو وارٹ تک کوئی بھی لوڈ ایزیلی چلا سکتے ہیں اس انولٹر کی سرج پاور کی بات کی جائے تو سولہ ہزار وی اے اس انولٹر کی سرج پاور ہے یعنی کہ آپ اس انولٹر پر سٹارٹنگ ٹارک والا لوڈ بھی ایزیلی چلا سکتے ہیں ایفیشنسی پیک کی بات کی جائے تو اپ ٹو نائنٹی سکس پوائنٹ فائی پرسنٹ اس کی ایفیشنسی پیک ہے بیٹری اپریٹنگ وولٹیج کی بات کی جائے تو آپ اس انولٹر کو اٹھالیس وولٹ ڈی سی پر اپریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس انولٹر کے ساتھ بارہ بارہ وولٹ کی چار بیٹریز لگا سکتے ہیں میکسمم پی وی آرے پاور کی بات کی جائے تو دس ہزار وارٹ اس انولٹر کی پی وی آرے پاور ہے یعنی کہ پانچ پانچ ہزار وارٹ کے دو ایمپی ٹی اس سولر انولٹر کے اندر موجود ہیں ایمپی ٹی رینج اپریٹنگ وولٹیج کی بات کی جائے تو ایک سو بیس وولٹ سے لے کر چار سو پچاس وولٹ تک آپ اس انولٹر کو سولر پر ایزی ری اپریٹ کر سکتے ہیں میکسیمم سولر چارجنگ کرنٹ کی بات کی جائے تو ایک سو ساٹھ امپیر اس کا سولر چارجنگ کرنٹ ہے اور ساتھ میں اگر ایسی چارجنگ کرنٹ کی بات کر لی جائے تو ایک سو بیس امپیر اس کا ایسی چارجنگ کرنٹ ہے اور اگر اس انویلٹر کی ویٹ کی بات کی جائے تو ٹوانٹی ون کیجی اس انویلٹر کا ویٹ ہے جی ہاں دوستو اکیس کلو اس انویلٹر کا ویٹ ہے اپریٹنگ ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو مائنس 10 ڈگری تو 55 ڈگری تک کی ٹیمپریچر میں آپ اس انولٹر کو ایزیلی اپریٹ کر سکتے ہیں اس انولٹر کی اس وقت کی لیٹس پرائیس کی بات کی جائے تو یہ انولٹر دو لاکھ روپے کی پرائیس میں ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے اگر یہ انولٹر آپ ہم سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر وٹس ایپ کر کے اونلی وٹس ایپ کر کے یہ انولٹر آپ ہم سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ جو پرائیس ہے یہ 10 دن کے اندر ویلیڈ ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی سوال پوچھنے والا ہے تو نیچے کمیٹ بوکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ علی اون خان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ